ایک ایک دن جو ہے ان کرمچاریوں کے اوپر بھی بھاری پڑھ رہا ہے اور پرشاسن کو بھی اس کا سنگیان لینا چاہیے میں اکثر دیکھتا ہوں جمہو کشمیر میں جب تک لوگ دھرنا نہ دیں سٹکوں پر نہ اتریں آواز نہ اٹھائیں تب تک پرشاسن سیریسلی ان کی باتوں کو نہیں لیتا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے اگر سرکار پرشاسن پالسی کے لیے پراتی بد ہے اگر سرکار نے کمیٹمنٹ کی ہے پرشاسن نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو دو سو بارہ دن کے بعد بھی اگر اس کمیٹی نے اپنے ویچار کو پورا نہیں کیا ہے تو بڑے افسوس کی بات میں کہوں گا ہم اتنے ہی کہتے ہیں کم سے کم نیا سال آنے والا ہے دو ہزار تیس کا جو پہلا دن ہو وہ دن ان کرمچاریوں کو اس ام بیٹ کر چوگ میں بتانے کی نوبت نہ آئے ٹرانسفر پالسین کا حق ہے آپ روز سنتے ہیں جب بھی ایک نعرہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ حق ہمارا ٹرانسفر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کی لڑائی ہے اور حق کی لڑائی کے لیے میں کہتا ہوں ہر کسی کو جمہو کی سیول سوسائٹی ہو جمہو کی پولیٹیکل الیٹ ان کو آگے آنا پڑے گا آج اگر ڈوگرہ ایمپلائی سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو جتنی بھی جمہو کی سیول سوسائٹی ہے ڈوگرہ سوسائٹی ہے ڈوگرہ سماج ہے ان کو ان کی آواز میں آواز ملانی پڑے گی اور میں خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ ماں ویشن دیوی پرشاست میں بیٹھے لوگوں کو ست پودی دے ان کے دل اور کان کھولے اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے راج بھان کے دروازے کھولے ہیں میں کہتا ہوں راج بھان کے دروازے آپ مت کھولیے سب سے پہلے اپنے دل کے دروازے کھولیے اگر آپ دل سے سوچیں گے اور دل سے وہی فیصل لیں گے تو ان کے ٹرانسٹر پالسی ضرور ایمپلیمنٹ ہوگی جب تک ٹرانسٹر پالسی نہیں آئے گی تب تک یہ دھرنا بدستور چلتا رہے گا اپنے حق کی لرائی ہم لڑتے رہیں گے اور اس میں ہم پیچھ ہٹنے والے بالکل نہیں ہیں تیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972 825 3663 پر